ایک شب میں حبیبِ خدا نے رسولِ خدا نے حضرتِ سلمان سے کہا کہ سلمان مباحلہ میں جانے والوں کے لئے احتمام کر دو میں مدینے سے باہر فلا مقام پہ مباحلہ کروں گا اس مقام پہ آج ایک مسجد موجود ہے سفید رنگ کی مسجد ہے موجودہ نام مجھے معلوم نہیں ایک زمانے میں اسی جگہ کا نام مسجدِ مباحلہ تھا اب نام بدل دئیے گئے ہیں جو حاضی حضرات تازہ ہو کے آئے ہیں وہ نیا نام جانتے ہوں گے نام کئی مرتبہ بدلہ جا چکا ہے پیمبر اسلام نے جنابِ سلمانِ فارسی سے کہا سلمانِ محمدی سے کہا اس مقام پہ ذرا کچھ احتمام کر دو جنابِ سلمان نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا اور ایک وہاں پہ خیمہ نصب کر دیا کہ یہاں پہ آکے اہلِ بیعت بیٹھیں گے کیونکہ جنابِ سلمان جانتے تھے کون کون جانے والا ہے انہوں نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھایا اب میں کہوں گا کہ رسولِ خدا نے صرف جنابِ سلمانِ فارسی ہی سے کہا کہ وہاں قالین بچھاؤ شاید اسی وجہ سے سلمانِ فارسی منہ اہلِ بیعت کے درجے پہ فائز ہیں اب رسولِ خدا نے کا قالین بچھاؤ جنابِ سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا کہاں فجر کے بعد جائیں گے اس سے پہلے جنابِ سلمانِ فارسی گئے اور وہاں پہ قالین بچھا دیا سرخ رنگ ریڈ کارپٹ عزیزانہ کرامی شاید آج بھی کرسچن ورل کے اندر جب کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہو کسی کو بتانا ہو یہ بہت زیادہ وی آئی پی ہے یا وی وی آئی پی ہے تو آج بھی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا شاید ان کرسچن نے اہلِ بیعت کو آتا دیکھا تھا اور اس مقام پہ سرخ کالین دیکھا تھا جو سرخ کالین پہ آکے بیٹھے تو انہی کے لیے یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ وہیں سے داہراً شروع ہوئی ہے اب جنابِ سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا رات کے اندر پہمبر اسلام نے بتا دیا اور کہہ دیا مباحلہ فجر کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے ہوگا آفٹر فجر پریز بفور دا سن رائز کیوں نہ یہ صبح کا وقت ہے نہ رات کا وقت ہے یا رسول اللہ ایسا وقت کیوں چنا جو نہ صبح ہے نہ رات ہے کہ کیوں کہ رات میں معلوم نہیں ہوتا کون کون آیا تھا اور صبح میں میں لے جانا نہیں چاہتا فاطمہ کو کیونکہ پردے کا احتمام ہے اگر میں بات واضح کر پایا ہوں کہا اس احتمام کے ساتھ لگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ سیدہ جا رہی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دن ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں کہ کون کون آیا تھا پانچ آئے تھے بس سب نے دور سے دیکھا عزیزانہ کرامی دیکھیں اب بحث ہے معرفت سے جناب ایمیر علیہ السلام کہتے ہیں بولو اور پہچانے جاؤ سپیک اور آپ جانتے ہیں ریکنیشن ہے سپیچ چار ان کے آج بشپ تھے اسکف آزم جو عربی میں صلاحات دی گئی ہیں عطیب البیان میں سید طیب الموسیوی الجزائری نے اپنی تفسیر عطیب البیان میں لکھا وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہا چار ان کے جو ہیں اس وقت کے سب سے بڑے اسکف تھے آٹھ بشپ انگلیش میں آپ لوگ کہتے ہیں جو سب سے بڑے ان کے پادری تھے کہا وہ چار افراد تھے ان چاروں نے دور سے دیکھنا شروع کیا اور ان میں سے ایک کا نام آقب تھا اس نے کہا کہ اے عیسائیو میں تم سب سے کہتا ہوں آنے والوں سے مباحلہ مت کرنا میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے کہا تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا چہرے ایسے ہیں ابھی اہل بیت نے دعا نہیں کی کلام نہیں کیا صرف چہروں کو دیکھ کے عیسائی پہچان گئے تھے تو ایک بات واضح ہو گئے کوئی تاثب نہ رکھتا ہو پریجیڈس نہ ہو ریسزم نہ رکھتا ہو کسی بھی تہاں کا ڈسکریمنیشن نہ کرتا ہو تو اہل بیت کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے یہ عام نہیں ہے پتہ نہیں بابات کے پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں جناب یوسف کو تب دیکھا تھا نا سارے مصر والوں نے تو سب نے کہا تھا بل ہوا ملکن کریم یہ انسان نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوئی مخلوق معلوم ہوتا ہے جناب یوسف کا فخر ہے رسول خدا آج حبیب خدا آ رہے ہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ سب عیسائیوں نے ایک مرتبہ رخ رونق کو دیکھنے کے بعد کہا جو آ رہے ہیں اگر انہوں نے بددعا کی تو قیامت تک کے لیے ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا اس لیے ان سب نے فیصلہ کیا ہم مباحلہ نہیں کریں گے اگر مباحلہ ہو گیا تو سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے یہ ان کے الفاظ سے نجس جانوروں میں مسخ ہو جائیں گے ہمیں ممبر کے احترام میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ نجس جانوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ گیا تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ مسخ ہو جائیں گے اب اگر کوئی اہلِ اسلام ہوتے ہوئے اہلِ بیت کو نہ پہچانے سمجھ لو عیسائیوں سے بتر ہو جائے گا یہ آلِ محمد ہیں ان کی عظمت کیا ہے ابھی بولے نہیں ہیں کلام نہیں کیا پیمبر نے خطبہ نہیں دیا جنابِ امیر نے خطبہ نہیں دیا امامِ حسن حسین علیہ السلام نے خطبے نہیں دیئے صرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں کے نور بتا رہے ہیں